سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم اط airline ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا تعاوذ کرتے چلوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گلے ڈاؤوڈی کا پول ہے گلے ڈاؤوڈی کی دو خصمیں ہوا کرتے ہیں یہ ایک خصم ہے جو بڑی والی آتی ہے اور دوسری خصم ہے یہ چھوٹی والی ہوتی ہے اور یہ دوسری خصم ہے بڑی والی ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بھی گلے ڈاؤوڈی کا پول ہے یہ بھی دوسری قسم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسے بہت سارے آتے ہیں ایک سو اسی قسم کے گرداؤدی ہیں یہاں پر جہے کیونکہ اصل میں یہ پودا چائنا کا ہے اس کے بعد وہاں سے جیپین آیا تھا لیکن سب سے پہلے اس کو یونان میں جہے پائنڈ آؤٹ کیا گیا تھا اس کے بعد جہے اس کی ہسٹری ملتی ہے تقریباً نقریباً دہائی تین ہزار سال پہلے کی ہسٹری ملتی ہے یونانی کے اندر اس کی اور یہ نام بھی جو اس کا رکھا گیا تو یونانی کا پیور لفظ اس کے اندر آتا ہے تو میں آپ کو بس کھوڑے نفع خاص اور اس کے استعمالات میں نے کئی نسکجات پیش کی ہیں گلداؤدی کے سلسلے کے اندر تو اس میں آپ گرمکس دوم اس کا مزاج ہے اور یہ مفتد حصات کے لحاظ ہماری یونانی کے اندر بہت خدیم دبا استعمال ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس کا جو لیٹس دلسل جو آیا ہوا ہے وہ ہے پروسٹیٹ کینسر پروسٹیٹ کینسر کے لیے یہ دوا ایک پریونشن کے طور پر آج دنیا کے اندر بہت بڑا ریسرٹ چل رہا ہے ابھی کئی اس پر جہے پریزنٹیشن سروے ہیں ریسرٹ پریزنٹیشن یہ ہوا تھا دنیا کے اندر جہے اس کو جہے بتایا گیا کہ سائنٹیفک ریسرٹ کے اندر بتایا گیا کہ یہ کینسر کے جو سلس کو جہے گروت کو انہیبیٹ کرتا ہے تو وہ بھی جہے یہی گلداؤدی ہے جو ہماری یونانی کا بہت خدیم پودا ہے آپ لوگ جہے اس کو بس جوشاندہ بنا یہ اینٹی اوبیسٹی ہے اور جہے برننگ میکٹریشن میں بہترین کام کرتا ہے اوبیسٹی کے طور پر جہے جس کا جوشاندہ بنا کر پیئیں گے تو انشاءاللہ جہے ریٹ بیٹ جہے ریس ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کئی اس کے نفعے مطلب کیڈنی سٹون کی جو اس کا میں نے آپ نے کو بتایا تھا آپ لوگ کئی میں لیکچر کے اندر جہے خار خس کے لیکچر میں بھی سنے ہوں گیا اور دوسرے جہے میرے کیڈنی سٹون کی نسخزات میں جو پیش کیا ہوں آپ لوگوں کو اس کے اندر بھی آپ لوگ اس کو جہے گلے داؤدی کو میں آڈ کیا ہوں تو اس میں بھی آپ جہے یا سنگل بھی آپ کا استعمال کرنا ہے مفردات کے لحاظ سے آپ استعمال کرنا ہے چنگل تو اس میں بھی جہے آپ جہے گلے داؤدی کے جہے پتوں کو نکالے پھول کے جہے پنکھڑیوں کو نکال کر جہے آپ جو شاندہ بنا کی بھی سکتے ہیں اس کو سکا کر جہے رکھ کر آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک سو اسی خسم سے زیادہ گلے داؤدی یہ ہیں آپ کو جہے دیکھنے میں آتا ہے آپ دیکھیں کتنا خوبصورت پھول ہے بہترین خوبصورت پھول ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں کوڑے کنال جو ہے وہاں یہ میں یہاں پر موجود ہوں تو میں سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک تعریف پتہ چلوں کہ یہاں سے آپ جہے تھوڑا علم بھی حاصل کرنے اور اس کے سلسلے میں تھوڑا بہت جان لیں اور یہ بھی قسم اسی کی ہے اور دوسرے قسموں کے اندر بھی یہ پھول آتا ہے بہت سارے قسمیں ہیں میں نے اس پر لیکچر بھی دیا ہے اور آپ لوگ نسخہ جات کے اندر نوڈ بے کیے ہوں گے تو آپ لوگ جہے بس زہن دکھے میں یہ زہن نشین کر لیں کہ یہ بہترین یونانی کی خدیم دوا ہے بہت سالوں سے ہزار سالوں سے یہ ہمارے یونانی کے در استعمال ہوتے آ رہی ہے اور یہ بہت بہترین ہمارے یونانی کے اندر اس کی افائدیت ہے بس میں اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کو آلز کرنا چاہتا تھا تو آپ اس کو نشین کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے پریکٹس کے اندر اس کو لے کر آ جائیں اور آپ سے مفرداد کی پریکٹس شروع کرتے ہیں تو انشاءاللہ کافی آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا اسی چھوٹے چھوٹے آپ کے پریکٹس شروع کریں گے انشاءاللہ کئی آپ لوگ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں یونانی کے بہت سارے چیزیں آپ کو حاصل کر سکتے ہیں چھوٹے پردوں کے اندر میں نے کئی آپ کو تاروخ کر رہا ہے کئی پردوں کا تو انشاءاللہ آگے چل کر آپ لوگ اس میں کامیاب ہونے دعا ہے کہ اللہ بلہ سے آپ لوگ کو اللہ بلہ اور کامیاب دیا آپ کی پریکٹس کے درکھے اترمائے اور آپ نے اس کے در مہتر ہو جائیں اور اس کا بات یونانی کے در بہن سرے دوائیاں اسے ہی تو آگر انسٹ آپ کو بھی کام کرتی ہیں انسٹ آپ کو آسل بلہ تو میں سوچا کہ آپ کو ایک تعریف کرتے چلوں تو انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں میں نے آپ کو یہ ایک لائیب بتا دیا ہوں تو السلام علیکم آختمہ